موسیقی ہم آتا ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں فوراں فرنی کیس کی تحقیقات میں ہونے والے ہوش ربا انکشافات کی روشنی میں عمران خان صاحب پر پکا ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بنی گلہ کے اٹھ گرد نفری برہانے شہر میں کنٹینر کھڑے کرنے کا فیصلہ بھی اسی سلسلے کی کڑی لگتا ہے لیکن عمران خان صاحب جو ہر وقت ایک ورد کرتے رہتے ہیں ریاست مدینہ ریاست مدینہ اسلامیک ٹاچے شرک وغیرہ وغیرہ وہ سب خود اب ان کے ہی گلے پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ تازہ ترین حیکر کی طرح سے جو آج انکشاف کیا گیا اس نے بزابطہ طور پر اپنے جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر پہلے اس نے کہا کہ گیٹ ریڈی یعنی تیار ہو جو میں دھماکہ کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد اس نے ایک لنک دے دیا اپنے جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر کے جناب یہ دھماکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک خوشگوار قسم کا ایک توفہ ہے جو میں ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور وہ پھر توفہ اس کے بعد پورے پاکستان میں وائرل ہو گیا اور ہر ایک بندے نے دیکھا کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب جلسوں پہ کھڑے ہو کر زمیر فروشی کے اوپر بھاشن دیتے تھے منڈیاں لگنے کے اوپر تنقید کرتے تھے وفاداریاں تبدیل کرنے کو شرک قرار دیتے تھے اور وہ خود کس طریقے سے اپنی اس آڈیو لیک کے اندر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں تھے پانچ دانے توڑ لینے پانچ دانے توڑ لینے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کے ضمیروں کا سودہ کر لیا ہے اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پانچ میں نے سیکیور کر لیا ہے پانچ آپ کے پاس ہیں ان کو بھی ذرا سیکیور کر لیں تاکہ گیم بالکل ہاتھ سے نکل لینا پائے یوں بالکل جکڑ بند ہو جائے اور تحریک عدم اعتماد موجودہ حکومت کے جو اقتدار میں آنے کا سبب بنی تھی وہ اسی طریقے سے ناکام ہو جائے آپ نے یقینی طور پر آڈیو لیکس جو عمران خان صاحب کی آئی ہیں یقینی طور پر آپ نے دیکھ بھی لیوں گی کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے اور اگر ان آڈیوز کو دیکھیں تو مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر دو آڈیوز ہیں پہلی آڈیوز جس کے اندر عمران خان صاحب یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ آپ کو بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے یہ نمبر ایسا نہیں ہے ایسا مت سوچیں سب ختم ہو گیا اب سے لے کر اٹھالیس گھنٹے is a long long time اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں میں اپنی طرف سے بھی کچھ چالے چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے پانچ کو تو میں خرید رہا ہوں پانچ میرے پاس ہیں میں نے میسج دینا ہے آپ کو کہ وہ جو پانچ میرے پاس ہیں وہ بڑے اہم ہیں اس کو کہیں کہ اگر وہ ہمیں پانچ سیکیور کر دے وہ والا دس ہو جائیں گے تو یہ گیم ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی یہ والا جو حصہ ہے ان کی گفتگو کا مجھے یہ لگتا ہے اس آڈیو کو سننے کے بعد یہ عمران خان صاحب کی کسی مجلس کے اندر ہونے والی گفتگو نہیں ہے کسی بیٹھک کے اندر ہونے والی گفتگو نہیں ہے بلکہ یہ عمران خان صاحب نے کسی شخصیت کو ایک ووٹس اپ میسج کیا ہے شاید وائس میسج ہے کیونکہ یہ جتنی کلیٹی کے ساتھ اس کی آواز آ رہی ہے اسے یہ لگ رہا ہے کہ یہ فون جو ہے موہ کے بہت پاس تھا اور وہاں سے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنا یہ وائس میسج ریکارڈ کیا اور وائس میسج ریکارڈ کر کے جس کو انہوں نے کہا تھا کہ پانچ تم سیکیور کر دو اس کو انہوں نے وہ میسج بھیجوا دیا البتہ اگر آپ اس آڈیو کو ایک مرتبہ دوبارہ سنیں تو اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی آواز میں ڈسٹورشن بھی ہے اور لگ اس طرح رہا ہے جیسے عمران خان صاحب اپنی ہی پارٹی کے کسی اجلاس میں بیٹھے ہیں اور وہ وہاں پر اپنے لوگوں کو اپنی عوام رابطہ مہم کی کامیابی غیر ملکی سازش کی کامیابی یہ جو ضمیر فروشی کی منیاں لگی ہوئی تھی اس کی کامیابی کے اوپر اب وہ ان کو بریفنگ دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قوم علام ہوئی ہوئی ہے یعنی اکروس دی بورڈ لوگ جا رہے ہیں کہ کس طرح ہم جیت جائیں تو اس میں کوئی فکر نہ کریں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے کوئی بھی حربہ ہو ایک ایک بھی کوئی اگر توڑ کے لاتا ہے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا یعنی وہ یہاں پر اپنے ہی یا اپنی کور کمیٹی کو یا اپنی پلٹکل کمیٹی کو یا اپنے جو ہلکہ احباب ہے ان کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ جناب لوگ اس وقت بھرپور چارج ہیں لوگوں نے ہمارے بیانیاں کو کاپی کر لیا ہے اس کو بائے کر لیا ہے لہٰذا اس بات کی فکر نہ کریں کہ ہم جلسے جلوسوں میں کسی جگہ پر ہار مانیں گے ایسا نہیں ہوگا ہاں البتہ اگر تحریک ادم اعتماد ہم نے ناکام بنانا ہے تو پھر اس کے اندر سب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا اور ایک ایک بندہ بھی اگر کوئی لے آئے گا تو ہمارا کام پورا جائے گا ہمارے نمبر سپریو جنگیں یعنی بنیادی طور پر اس آڈیو کے ذریعے یہ اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ یہ آڈیو تحریک ادم اعتماد کے عرصے کے دوران ہی ہے اور اگر میں آپ کو واپس اسی ٹائم میں لے جاؤں یعنی لاسٹ ویک اور فیبرری اور مارچ کا جو مہینہ ہے جس کے اندر یہ سارا بلڈ اپ ہو رہا تھا تو اس دوران بہت ساری ایسی خبریں منظر عام پر آ رہی تھی جہاں پر عمران خان صاحب اپنے جو عرقین اسمبلی ہیں ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے پارلیمنٹ میں بھی آتے تھے اور آکے پرائم منسٹر چیمبر میں بھی بیٹھتے تھے وہاں پر لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے اور اس وقت شیخ رشید جو وزیر داخلہ تھے اور دیگر لوگ یہ برملہ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے پائے جاتے تھے کہ جناب فکر نوٹ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اگر صادق سنجرانی صاحب کے خلاف طریقے ادم اعتماد کامیاب نہیں کرا سکے یوسف زگلانی کو اکثریت ہونے کے باوجود چیئرمنٹ سینٹ نہیں بنوا سکے تو یہ عمران خان صاحب کو بھی نہیں ہٹا پائیں گے ان کو پتا چلے گا جب یہ ایوان میں آئیں گے تو ان کے اپنے بندے کتنے کم ہیں یہ خود شیخ رشید آن ریکارڈ یہ والی باتیں کر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت واقعتاً یہ والی چیزیں ہو رہی تھی کیونکہ اگر پیپلز پارٹی یا موجودہ حکمران اتحاد نے عرقین اسمبلی کو سندھ ہاؤس رکھا تھا تو عمران خان صاحب خالی نہیں بیٹھے ہوں گے وہ بھی یقینی طور پر یہ سارے اقدامات کر رہے ہوں گے اور کوشش کر رہے ہوں گے اور اسی تناظر میں حامد میر صاحب جو سینئر جنرلسٹ ہیں ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ یہ جو پانچ لوگ جس کا ذکر کر رہے ہیں عمران خان صاحب ان پانچ میں سے دو لوگوں نے وصولی کر لی تھی عمران خان صاحب سے لیکن وہ پیسے لے کے مکر گئے پہلے ان کا سودہ ہو رہا تھا بیس کروڑ میں تو انہوں نے کہا نئی جناب آپ ہمیں تیس کروڑ چاہیے تو اس کے بعد انہوں نے اپنا ریٹ بڑھا دیا اور یہ ڈیل پوری نہیں ہو سکی کیونکہ کنٹرول ٹاور حامد میر صاحب نے اپنے ٹویٹ قدر یہ بات لکھی ہے کیونکہ کنٹرول ٹاور اس وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ یہ فلور کراس کیا جائے لہٰذا یہ فلور کراس نہیں ہوئے اور وہ جو پانچ دانیں عمران خان صاحب نے چنے تھے وہ ان کے لیے کارامد ثابت نہیں ہو سکے اور حامد میر صاحب نے اگر اس میں کنٹرول ٹاور کا ذکر کیا ہے تو پھر کنٹرول ٹاور اس وقت کون ہوگا یہ حامد میر صاحب بھی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں البتہ یہ بات ضرور سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت موجودہ حالات میں یہ جو تواتر کے ساتھ چیزیں آ رہی ہیں اس کی دو وجوہات میری نظر کے اندر سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کا جو ایک اخلاقی ایک انہوں نے اپنا ایک جو امیج بنایا وا تھا کہ مجھ سے زیادہ پارسہ کوئی نہیں ہے مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے مجھ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے مجھ سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں ہے مجھ سے زیادہ اسلامی ٹچ دینے کوئی نہیں ہے سب سے پہلے اس ایک ایمج کو توڑنا لوگوں کے سامنے بہت ہی زیادہ ضروری تھا تاکہ وہ فلوٹرز دیکھیں ہر ایک جماعت کے چانے والے ہوتے ہیں چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ جے یو آئی ہے چاہے وہ جماعت اسلامی ہے چاہے وہ پاکستان تحریقے انصاف ہے ان کا ایک اپنا اپنا ووٹ بینک ڈیفینٹلی موجود ہے اور وہ اپنے لیڈرز کے کسی بھی یو ٹرن کے اوپر وہ اپنی جو لائلٹیز ہے اس کو چیج نہیں کرتا البتہ انتخابات کے اندر یا عوامی فیصلے کے لیے وہ تمام لوگ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں جو فلوٹرز ہوتے ہیں جو اپنی رائے ڈیولپ کرتے ہیں حالات کے تناظر میں اور عمران خان صاحب نے بلا شبہ حالات کے تناظر میں اپنا ایک نیریٹیو بلڈ کیا اور اس نیریٹیو کو لوگوں نے تسلیم بھی کیا اور لوگوں نے کہا کہ ہاں یار یہ بندہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن اب جب سے یہ تواتر کے ساتھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو پھر یہ بات وہ جو فلوٹر ووٹرز ہیں ان تک بھی پہنچ رہی ہیں اور وہ اپنی رائے کو اس اس آرڈیو لیکس کے ذریعے یا جو نیریٹیو اب بنایا جا رہا ہے حکمران اتحاد کی طرف سے وہ وہاں سے اس فلوٹرن ووٹس جو عمران خان صاحب کی طرف گئے تھے ان کے ٹوٹنے کا بھی امکان پیدا ہو گیا ہے لہٰذا یہ جو گیم ہے اب زیادہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہی وجہ ہے اگر آپ غور کریں تو یہی وجہ ہے کہ اسلامباد ہائی کوٹ کی اندر جو کل سماعت ہوئی تھی وہاں پر پاکستان طریقہ انصاف نے بلکل ایک جس ہم کہہ سکتے ہیں ماضی کی نسبت متزاعت جو ہے وہ استعدہ کی تھی اسلامباد ہائی کوٹ کے سامنے کیونکہ پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اسمبلیوں کا دروازہ بند ہے اور کل تو اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ اسمبلیوں میں جانے کے لیے جو ہے وہ تلے بیٹھے ہیں عدالت بھی یہ کہتی ہے کہ جناب آپ بیانے حلفی دیں ہم آپ کو عدالت میں بھیج دیں گے ہم آپ کو پرلیمنٹ میں بھیج دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا آپشن یا پلین بھی عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے اشارے مل رہے ہیں وہ اسی سمت میں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کل یا پرسوں اگلے دو دن کے اندر اپنی جو احتجاجی تحریک حقیقی ازادی مارچ ہے اس کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اب پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈرز کی طرف سے اس بات کے اشارے ملے ہیں مختلف لوگوں نے ٹی وی چینلز پر آ کر یا میڈیا ٹاکس کے اندر اس بات کا اظہار کیا ہے مارچ کا اب وہ کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی اکتوبر کے اندر نہ صرف عمران خان صاحب جو ہے وہ مارچ کا اعلان کریں گے بلکہ مارچ لے کر وہ اسلام آباد کی طرف بھی آئیں گے اب اس صورتحال میں جو حکومت کی طرف سے تیاریاں ہیں وہ ان گرفتاریوں کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں کیونکہ آج صبح کا آغاز جو میں آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہاتا ہے نا جمعہ بخیر صبح کا آغاز ہوا تارک شفی صاحب کے گھر پر ایف آئی اے کے چھاپے سے ریڈ ڈل گئی تارک شفی صاحب اور یہ وہی تارک شفی صاحب ہیں جن کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے آئے تھے ووٹن کرکٹ لیمیٹڈ کی طرف سے وہ عارف نکوی صاحب عبراج گروپ انہوں نے جو پیسے کسی عرب شہزادے سے لیے تھے وہ پیسے ووٹن کرکٹ کی طرف سے آئے تھے پاکستان اور وہ آئے تھے تارک شفی صاحب کے اکاؤنٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف اکاؤنٹس ہیں جن پہ ایف آئی اے نے تحقیقات کی ہیں اس میں سیف اللہ نیازی صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے قزن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حامد زمان صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی کارکنان میں ان کا شمار ہوتا ہے لہٰذا یہ اطلاعات آئیں آج اسد عمر صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور انہوں نے اپنی میڈیا ٹاک میں بھی اس بات کا اظہار کیا کہ سیف اللہ نیازی صاحب کو پارلیمنٹ بیلڈنگ سے اٹھا لیا گیا ہے اور اسی طریقے سے جو حامد زمان صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ خبر آئی کہ ان کو لاہور میں وارس روڈ سے ایف آئی اے نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے جس کے بعد اس بات کی طرف اشارے ملنا شروع ہو گئے کہ یہ جو ایف آئی اے ہے اس نے فورن فنڈنگ کے اوپر جو نوٹسز جاری کیے تھے ان کی ادم تعمیل پر ان صاحب کی گرفتاری کی گئی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوئے کہ کچھ عرصہ پہلے سیف اللہ نیازی صاحب کے گھر پہ بھی چھاپا ڈالا گیا تھا اور وہ جو نامنظور ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ تھی جہاں پر پی ٹی آئی جو ہے اوورسیز پاکستانیوں سے یا غیر بمالک میں موجود جو دیگر لوگ ہیں ان سے پیسے کٹھے کر رہی تھی یہ جو حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے نامنظور ڈاٹ کام یہ ایسی ویب سائٹ ہے جو پاکستان کے اندر آپریشنل نہیں ہے پاکستان سے اب جب بھی اس نامنظور ڈاٹ کام پر جانے کی کوشش کریں گے وہ گئیں گے جناب یہ پاکستان کے لیے ویب سائٹ نہیں ہے اب لہٰذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نامنظور ڈاٹ کام پر جو بیرونہ ملک سے پیسے آئے وہ کہاں گئے اور ان پیسوں کا عمران خان صاحب نے کیا کیا کیونکہ اگر جلسے جلوس تمام ترزلی کی عادتیں کرنے ہیں تو نامنظور کام کرنے کے لیے جو پیسے آ رہے تھے وہ کدھر جا رہے تھے اس کے ساتھ سائف اللہ نیازی صاحب بھی بہت سارے بینک اکاؤنٹس کے اندر سگینیٹری بھی ہیں اور جس وقت یہ سارا فورن فنڈنگ کا معاملہ چل رہا تھا عدالت میں یعنی جس پیریٹ کے دوران کئی تحقیقات ہو رہی تھی اس پیریٹ کے دوران سیف اللہ نیازی صاحب پی ٹی آئی کے ایک اہم عددار تھے اور میرا خیال ہے اس وقت ان کے وہ فنانس سیکٹری تھے لہٰذا ان سے اس سارے معاملے کے اوپر سوال کرنا بنتا ہے لیکن چونکہ پاکستان طریقہ انصاف کوئی اس بات کا یقین ہے کہ ہم ماورائے قانون ہیں قانون ہمارے جو ہے وہ اس سے سوال نہیں کر سکتا جو قانون ہے یہ ہماری گرد کو نہ پا سکے لہٰذا فوری طور پر یہ والا جو منصوبہ ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پر کہ فلان اوپڑ لیا فلان اوپڑ لیا پھر اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے ایف آئی اے کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کیا اور یہ خلی خلی جو ہے نا ہوای فائرنگ کی جاری ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بندے تھے سیف اللہ نیازی صاحب اور حامل زمان صاحب یہ گئے کدر یا جان بوجھ کر ایک ایسا ڈراما کریئٹ کیا گیا تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اکسایا جا سکے اور یہ جو آڈیو لیکس ہیں اس کے اوپر سے توجہ کو ہٹایا جا سکے اور لوگوں کو نے نئی ٹرک کی پتی کے پیچھے لگایا جا سا کہ بندے ساڑے چکے جا رہے ہیں بندے ساڑے چکے جا رہے ہیں البتہ یہ بات یقینی ہے کہ موجودہ حکومت کو گرین سگنل کا جو اس کا انتظار تھا وہ گرین سگنل آ گیا ان کے پاس اور اسی وجہ سے جو بنی گالا کے اردگرد جو پولیس نفری ہے اس کو بھی بڑھائے جا رہا ہے اس کے گرد گھیرا تنگ بھی کیا جا رہا ہے اور صرف ایک اشارے کی دیر ہے اور عمران خان صاحب یوں کر کے اٹھا لیے جائیں گے یا نظر بند کر لیے جائیں گے پہلا پلین تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے نظر بند کیا جائے گا وہاں سے لوگوں کو ہٹایا جائے گا اور پھر اسی نظر بندی کے دوران بنی گالا سے عمران خان صاحب کو خاموشی سے ہیلیکاپٹر پر بٹھا کر وہ لے جائیں گے اور پھر بازابطہ طور پر ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی کیونکہ عمران خان صاحب نے نہ ایف آئی اے میں پیش ہونا ہے نہ انہوں نے نیب میں پیش ہونا ہے انہوں نے جانا ہے اسلامباد ہائی کورٹ اور وہاں سے انہوں نے ان نوٹسز کو موطل کر آنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ بنی گالا میں بیٹھ کر جو تقریریں ہیں اس کا آغاز کر دینا ہے البتہ آج عمران خان صاحب جا رہے ہیں میہ والی اور وہاں پر انہوں نے ایک جلسہ رکھا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں اب وہاں پر جا کے وہ کیا کرتے ہیں البتہ یہ جو عمران خان صاحب کا پلان ہے جو لانگ مارس کے لیے ہے وہ بھی لیک ہو گیا ہے جو حکومت کا پلان ہے وہ بھی لیک ہو گیا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلے وی لاغ میں بتاؤں گا کچھ اور امپورٹنٹ انفرمیشن ہے جو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنی ریگر ضروری ظاہر کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ